سینئر اینکر پرسن محید پیرزادہ نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں واہگا وارڈر کی ایک ویڈیو دکھائی اور اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ واہگا وارڈر پر جو عوام کا پہلے جوش و خروش ہوا کرتا تھا وہ اب ویسا نہیں رہا اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نو مئی کے بعد جس طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ بالخصوص پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پی ٹی اے کے ساتھ ان کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کے گھروں پر جس طرح چھاپے مارے گئے ان کے اوپر سیاسی مقدمے بنائے گئے دشتگردی کے مقدمے بنائے گئے تو یہ سب اس کا ریونج ہے اسے ریونج میں اب کوئی پاکستانی جو ہے واہگا بارڈر پر جانے کو تیار نہیں ہے اور واہگا بارڈر کی دوسری جانے پر دیکھتے تو ہندوستان کے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان کے عوام جبکہ پاکستان کے عوام اب اپنے فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ان کے بتانے کا مقصد یہی تھا محید پیرزادہ جب پاکستان میں تخیر اب وہ پاکستان میں نہیں رہے وہ امریکہ جا چکے تو جب محید پیرزادہ پاکستان میں ہوا کرتے تھے اور کوئی اینکر صحافتی کوئی سیاست دان اگر پاکستان چھوڑ کر چلا جاتا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے تو تب محید پیرزادہ اس کو غدار وطن اور اس کو بھگوڑا کہتے تھے اور وہ دوسروں کو بھگوڑا کہتے ہوئے دوسروں کو غداری کے فتوے دیتے ہوئے آج خود غدار بھی ہو چکے اور بھگوڑے بھی ہو چکے تو وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور ان کو پاکستان میں موجود ہونا بھی نہیں چاہیے ونہا ان کی جو شریف کے ساتھ معاملات ہوئے جو عمران ریاض کے ساتھ ہو رہے ہیں بہت سارے اور ریپورٹر صحافی اور یوٹیوبرز کے ساتھ ہوئے تو وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتے لیکن مویت پیرزادہ جب پاکستان میں تھے اروج پر تھے اور جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں ان کو بہت پیارے تھے اس وقت وہ غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹے تھے اور دوسروں کو بھگوڑا کہا کرتے تھے اب مویت پیرزادہ خود بھگوڑے بھی ہو چکے ہیں اور غدار بھی ہو چکے ہیں اور پاکستان میں موجود نہیں ہیں اس ویڈیو کے بعد اس ٹویٹ کے بعد بڑا واویلا مچ گیا کہ جناب یہ تو واقعی ایسا کچھ ہو گیا اور پاکستان کے جو وہ انکرز ہیں جو آج کل پاکستان کے طاقتور لوگوں کو بہت پیارے ہیں جن میں حامد میر آسمہ شیرازی ہے مطیول لاجان ہے آدل عباسی ہے وہ سارے لاتعداد انکرز ہیں وہ آج کل اس طرح کی ویڈیوز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو پاکستان کی سائٹ پر بھی رش ہے اور ہندوستان کی سائٹ پر بھی رش ہے عوام ابھی بھی اپنے فوج سے اتنی ہی محبت کرتی ہے میرا یہاں پر ایک چھوٹا سوال یہ ہے کیا فوج سے محبت رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو واگا بارڈر پر جانا ہے وہاں پر رش بنانا ہے وہاں پر نارے بازی کرنے ہیں وہاں پر مکمل پریڈ دیکھنا ہے وہاں پر جھنڈا جب اتارا اور لگایا جاتا ہے وہ سب معاملات آپ کو دیکھنے ہوں گے کیا فوج کے ساتھ محبت کرنا حب الوطنی کا جو ہے ایک اہم ترین انسر ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ واگا بارڈر جا کر چیخے نہیں مارتے ہندوستان کو وہاں پر گالیا نہیں دیتے پاکستان زندہ بات کے نارے نہیں لگاتے تو آپ پاکستانی نہیں ہوں گے آپ محبت وطن نہیں ہوں گے میرا ایک چھوٹا سا معصوم آنا سا یہ سوال ہے اب میرے خیال سے جو میری اپنی اپینین ہے محید پیرزادہ کی ٹویٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ واگا بارڈر میں جو آج کے لہور میں حالات ہیں موسم کے کوئی اپنے گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے تو واگا بارڈر پر جا کر لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں پر تو آپ موسم کی شدت کی وجہ سے کہہ سکتے کہ اس دن عوام کا رش کم تھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں اس سے نہ فوج کی عزت کم ہوتی اس سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑی لیکن جس طرح سے محید نے ٹویٹ کیا جس کو اگنور کرنا بنتا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے کچھ اینکرز جناب واگا بارڈر پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر خود ویلوگز کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا رش ہے عوام اپنی فوج سے کس طرح محبت کرتی ہے محید پیرزادہ جو ہے وہ عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں جناب وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں بلکل محید کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں نہیں رہتا اب وہ پاکستان کے معاملات پر کس طرح سے بات کر سکتا ہے لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کتنی بڑی کھیپ کوئی پوری کمپنی کو لانچ کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا اور اس معاملے کو خام خام افضاء دی گئی حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے فوج کے ساتھ ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بلکل بھی یہ ضرور نہیں ہے کہ واغہ بارڈر پر رش ہونا چاہے واغہ بارڈر پر میں اپنی زندگی میں شاید دو یا تین مرتبہ کیا ہوں میں نے جب بھی دیکھا ہمیشہ رش ہوا ہے چاہے وہ اس وقت کی بات آپ کر لے جب نواز شریف کو عہدے سے ہٹایا گیا یا اس وقت کی بات کرے جب گلانی کو فارغ کیا گیا چاہے ابھی عمران خان کو جو فارغ کیا گیا اس وقت کی بات کر لے تو سب ادوار میں وہاں پر لوگوں کا جوش و خروش ہوتا ہے وہ وہاں پر جو عوام جاتی ہے وہ حبل وطنی سے اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے سے زیادہ وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لے جاتے ہیں پاکستان میں لاہور میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں سیرو تفریق کے لیے بہترین جگہ ہے واگا بارڈر پر جس طرح سے وہاں پر آپ کو بٹھایا جاتا ہے جس عزت کے ساتھ جس طرح نعرے بازی کی جاتی ہے جس طرح وہاں پر میری نغمیں ہوتے ہیں پھر وہ پریڈ وہ سب کچھ جو ہے بڑا زبردست ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی زورو شوہ سے اس کے اوپر کوئی ریاکشن دینا چاہیے تھا اور محید کو بھی کوئی ایسی ویڈیو لگانے کی ضرورت نہیں تھی آپ لوگوں کی اس سوالے سے کیا رائے ہیں کہ یہ محید میں جو ویڈیو پوس کی اس وقت رش کیوں نہیں تھا اور جو اب کاؤنٹر کر رہے ہیں اس بیانیے کو پاکستان کے اینکرز ان دونوں معاملات کے اوپر جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں مزید اپڈیٹس کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ